اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلالعقدہ تم اللی ثانی یفقہ قولی نحت محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة الطوبہ کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر ایٹی تری اور آیت نمبر ایٹی فور ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان رجعك اللہ الی تائفات منهم فاستعزنوکا للخروج فکن لئی تخرجوا مئی عبدا مئی عبدا ولن تکاتلوا معی عدود ودوا انا کم رديتم من عقود اول مرة فاقعودوا مع القالفین وَلَا تُسِلِّ عَلَى عَهَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِكُونَ شاء اللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں فَإِن رَجَعَقَ اللَّهُ إِلَا تَائِفَاتٍ مِّنْهُمْ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس واپس لے آئے فَاسْتَعْزَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور وہ اجازت چاہیں آپ سے آپ کے ساتھ جہاد پر نکلنے کی فَقُلَّن تَخْرُجُو مَائِيَ عَبَدًا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں تم نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی وَلَن تَقَاتِلُو تُقَاتِلُو مَائِيَ عَدُوَا اور ہرگز نہیں تم لڑ سکتے میرے ساتھ کبھی بھی جنگ پر جا سکتے کبھی بھی لڑائی کے لیے إِنَّكُمْ رَدَيْتُمْ بِلْعَقُودِ بے شک تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر اول مرہ تن پہلی مرتبہ پہلی دفعہ تم بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے فَقْعُدُو مَالْخَالِفِينَ تو بیٹھے رہو تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یا جو پیچھے رہے ان کے ساتھ یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس واپس لے جائے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو کہ کسی مجبوری میں یا مجبوری کے وعی سے پیچھے رہتے ہیں وَلَا تُو سِلِّ عَلَى حَدِ مِنْهُمْ اور نا جنازہ پڑھیں تو سلی اور نا جنازہ پڑھیں عَلَى حَدِ مِنْهُمْ ان میں سے کسی کا بھی آپ ان میں سے کسی کا بھی جنازہ نہ پڑھیں مَاتًا عَبَدًا کبھی بھی جب وہ مر جائیں تو کبھی بھی ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھئے گا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور نا ہی کبھی کھڑے ہو ان کی قبر پر اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا وَمَعْتُو وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ نافرمان تھے یعنی مکمل دجمع کے ہوا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہ جو منافق ہے نا ان میں سے جو کوئی مر جائیں ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھائیں اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور نافرمان کی حالت میں ہی مر گئے ہیں ٹھیک ہے جی اَعْمَنْتُ بِاللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ الْعَازِيمُ اَعْمَنْتُ بِاللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ الْعَازِيمُ